اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صادق یالوی اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انڈس نیوز بان ناظرین آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں تاثیر کندیا کوستان کا ایک پاسماندہ گاؤں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھے راستے اور کچھے سڑک اور خطرناک راستوں سے ہم ہوتے ہوئے کندیا آ جا رہے ہیں تو ہم لوگ ابھی سٹارٹ کرنے والے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ایک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیس بک پیش کو ہمارا فالو ضرور کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرح اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کندیا کتنا پاسماندہ ہے اور اس 21 سدی میں بھی کندیا اتنا پاسماندہ ہے تو آگے آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کندیا کو ڈیولپ کرنے میں کس کا ہاتھ ہے اور کس نے کرنا تھا لیکن وہ آج تک نہیں ہوا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھا روڈ ہے اور بالکل دو ہی پہیوں کی جگر ہے اس پہ اگر بندہ ذرا سا بھی غلطی کرے تو اپنی جان کو گوا بیٹھتا ہے تو یہ ایک قسم کا ساتھ ساتھ نظارت اور یہ جو کندیا کا نالہ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں یہ آپ کو دکھا دوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاؤں کی جو کندیا جو دریہ ہے اس کو پار کرنے کے لیے ایک کچھے سے پل بنائے گئے ہیں لیکن وہ بھی پل سرات سے کم نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی لفیوں سے یہ پل بنائے گیا ہے لیکن پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواست ہے اس میں بندہ گر جائے تو وہ بہا کر لے جائے گی تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے کندیا روڈ اور آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کندیا کون سا علاقہ ہے اور کہاں پہ واقع ہے تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کندیا کونستان کا ایک آخری تحصیل ہے اور بہت ہی پاسمندہ تحصیل ہے اور یہ ایک بڑھ ایریہ ہے یہاں پہ کوئی ترقیتی کاملی تک نہیں ہوئے ہیں اور لوگ اپنی مدد آپ یہ کبھی کبار یہ روڈ بناتے ہیں پھر دوبارہ سلیڈنگ ہوتی ہے پھر دوبارہ مہینوں تک یہ روڈ بلاگ رہتا ہے اور لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ابھی بھی یہی روڈ جگہ سے آگے بلاک ہے اور لوگ کندو پہ سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور ابھی تک اس کی کوئی سینے توجہ نہیں دی حالیہ تو اسی تحصیل سے دو نمائندے منتخب ہوئے تھے بلکہ ایک تیسرا تحصیل چرمین بھی یہی سے منتخب ہوا ہے ایم پی اے اور ایم این اے اور ابھی حالیہ تحصیل چرمین بھی اسی علاقے سے منتخب ہے لیکن آج تک بھی دو یا ایک کلومیٹر روڈ تک ریپیرنگ کا کام بھی نہیں کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدرین یہ تھا ہمارا آج کا پرگرام اور انشاءاللہ ہم اپنے اسپلیٹ فرنک میں دے آپ کو مزید کوئستان کے علاقے اور جو گلگل بلدستان اور دوسرے کے پی کے جو مختلف سیر و سیاحت کے علاقے ہیں اور جو مشکلات ہیں جہاں پہ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے اور یہ تھا ہمارا آج کا ٹھیک انشاءاللہ دوسرا پرگرام لے کے جلدہ آپ کے خطمن میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے بھی یہ اجازت اللہ حافظ موسیقی